آئے ستیپال ملک جو ساوکا جمہو کشمیر ریاست کے راجیپال تھے گورنر تھے وہ آج ایک ہسی کا پاتر بن گئے ہیں جمہو کشمیر کی عوام کے پیچ میں اور ان کی ایک بہت سوشل میڈیا کے اوپر ایک میٹنگ جو پردھان منتری نرندر موڈی جی کے ساتھ ہے اور جس میں یہ ستیپال ملک جی نے یہ خلانسہ کیا کہ وہ بڑے ایروگنٹ ہیں تو کل تک تو آپ ستیپال ملک صاحب پردھان منتری جی کے گنگان کرتے رہے ہیں اور آپ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جمہو کشمیر کی بربادی میں بھی آپ کا کوئی کم کھلنایا کی رول آپ نے ادا نہیں کیا ہے آپ جمہو کشمیر کی بربادی کے لیے کھلنایا ایک ثابت ہوئے ہیں اور آج آپ کا یہ سوشل میڈیا میں جو بیان وائرل ہو رہا ہے یہ ہم ایسا کہیں گے کہ سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی اور ساتھ میں بغل میں شوری مہمے رام رام کیونکہ ہماری جمہو کشمیر ریاست کی بربادی کے لیے ستیپال ملک خلنایا ایک ثابت ہوئے ہیں ہمیں یاد ہے کہ جب ہماری تمام جمہو کشمیر کی راج نیتک دل جتنے بھی چنے ہوئے ایمیل ایس تھے چاہے وہ کانگریس کے تھے نیشن کانفرنس کے تھے پی ڈی پی کے تھے جب یہ چنی ہوئی سرکار بنانے کے لیے راج بھون میں جا رہے تھے تو آپ نے اپنا فیکس موڈی کے اشارے کے اوپر بند کر دیا اور یہ بول دیا کہ خراب ہو گیا ہے اور آپ نے اس سمیں ہمارے جمہو کشمیر کی چنی ہوئی سرکار نہیں بننے دی اور آپ نے تمام بدھان سبھا کو بھنگ کر دیا پھر اس کے بعد جب امرنات کی پویتر یاترہ چل رہی تھی ایک مہینہ پہلے آپ نے رکوا دی اور اتنی سینہ اور اتنی سرکشہ بل جمہو کشمیر میں آئے تو تمام ہم لوگ پوچھ رہے تھے کانگریس نیشن کانفرنس اپنی پارٹی پی ڈی پی ہمارے جمہو کے سنگٹھن غلام نبی ازار ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ نحبوبہ مفتی سنیر ڈمپل جمہو کے نیتا مسلم ہندو سب پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیے کہ یہ اتنی سینہ کیوں آ رہی لیکن آپ نے یہ گمراہ کر دیا ان سب کو کہ آپ کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے جبکہ آپ کو سب جانکاری تھی اور آپ نے موڈی کے اشارے کے اوپر آپ نے بیدھان سبا کو بھنگ کیا ہماری دیاست کو توڑ دیا ایک ممولیشی یونین ٹیرٹری بنا دیا اور ہمارے تمام ادھکار سٹیٹ سبجیکٹس ہمارا سپیشل سٹیٹس تین سو ستر آپ سب چھین لیا ہم سے اور آج آپ سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی یہ جمہو کشمیر کے لیے آپ خلنایک ثابت ہوئے ہیں اور پردھان منطری کے آپ چیلے بھی تھے اس سمیں تو آپ پردھان منطری جی کے گنگان کرتے تھے لیکن آج ہشی کا پاتھر